سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی مہیندر زنگ دھونی کو ایک مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں ورڈ کپ 2019 کا پہلا سیمی فائنل مقابلہ آج منچسٹر کے میدان میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں نیوزیلینڈ کی ٹیم کے کپتان کین ویلیمسن نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا پرنتو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ شروعات سے ہی آج بھارتی ٹیم کے حق میں رہا شروعاتی دور سے ہی مقابلے کے آج بھارتی ٹیم کے گیندباز ویرودھی ٹیم کے بلے بازوں پر پوری طریقے سے ہاوی ہوتے ہو دیکھیں سلامی جوڑی کو ٹوٹنے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگی اور اس کے بعد کپتان کین ویلیمسن نے بلے باز ہینری نکولس کے ساتھ مل کر 67 ٹنوں کی ایک پاری ضرور کھیلی نکولس نے بھی اسی دوران اپنی پاری میں 28 ٹن لگا پرنتو ان دونوں ہی کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم کو اور کوئی بلے باز آج ایک بڑی پاری کھیلنے میں پوری طریقے سے ناکام رہا حالانکہ بارش کے میدان میں کھلڑ ڈالنے تک روس ٹیلر بھی اپنی پاری میں 67 ٹن لگا چکے تھے اور دوستو کچھ اسی طریقے سے آج بھارتی ٹیم کے گیندبازوں کے طوفان نیوزیلینڈ کی ٹیم کے سبھی بلے باز کچھ اسی طریقے سے اڑ گئیں دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلہ جارہا ورلڈ کپ 2019 کا پہلا سیمی فائنل مقابلہ ہی کالاگی ادھر میں لڑک چکا ہے آپ کو بتا دے کہ سیمی فائنل مقابلے کے پہلی پاری میں بھارتی ٹیم نے 47 آور کرا دیئے تھے جس میں نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پانچ وکٹ کے نقصان پر 211 رن بھی اپنے خاتے میں جوڑ لیے لیکن بری بات تو یہ ہے رہی کہ پھر اس کے بعد میدان میں بارش نے دستہ کچھ ایسی دی کے مقابلے کو پہلے دن کے لیے تو رد ہی کرنا پڑ گیا اب مقابلہ اپنے اگلے ریزرویشن ڈے یعنی کہ 10 جولائی کو آج دوبارہ سے منچسٹر کے میدان میں کھیلا جانا ہے اور دوستو بری خبر تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ آج بھی منچسٹر کے میدان پر جبردست بارش ہونے کے پورے آثار ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ چنتہ کرنے والی بات تو بھارتی ٹیم کے سبھی فینس وکھلاڑیوں کے لیے ہے کہ یہاں موسلہ دھار بارش کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کو فائنل سے ہمیشہ کے لیے دور بھی کر سکتی ہے دوستو اس کے پیچھے ایک بہتی سالڈ کارن ہے آپ کو بتا دے کہ اگر مقابلہ کچھ اسی طریقے سے لڑک جاتا ہے تو آئی سی سی کے نیوموں کے تحت اس مقابلے میں ڈک ورث نیوم لاغو ہو جائے گا جس کے چلتے اگر مقابلہ 46 آور کا ہو جاتا ہے تو بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے 237 رن بنانے ہوں گے 44 آور میں 223 تو وہیں دوسری طرف 35 آور میں 209 رن بنانے ہوں گے صرف اتنا ہے نہیں اگر مقابلے میں بارش جاری رہتی ہے اور کھیل اور بھی زیادہ ڈیلے ہو جاتا ہے تو یہ ہے مقابلہ پھر 30 آور یا پھر اس سے بھی کمکہ ہو سکتا ہے اور پھر بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے 30 آور میں 192 رن چاہیے ہوں گے 25 آور میں 172 تو وہیں دوسری طرف 20 آور کے ٹی ٹونٹی گیم میں بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے 148 رنوں کا بڑا سکور بنانا ہوگا دوستو ویسے تو بھارتی ٹیم کی بلے بازی جس حساب سے چل رہی ہے اسی حساب سے تو کوئی بھی لکشے بھارتی ٹیم کے لیے بڑا نہیں لیکن اس بات کو نہیں نکارا جا سکتا کہ یہ ہے سیمی فائنل مقابلہ ہے ایک گلتی سی چوک بھارتی ٹیم کو ہرا سکتی ہے اور کئی نہ کئی ہے ڈکورتھ لویس نیم بھارتی ٹیم کے لیے الٹا ثابت ہو سکتا اگر بارش چلتی رہی اور پھر آگے چل کر مقابلے کو کنٹینیو کرنا پڑا تو دوستو دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر سارا دن بارش چلتی رہتی اور مقابلہ ریزرویشن ڈی یعنی کہ 10 جولائی کو بھی رد ہو جاتا ہے تو بھارتی ٹیم آٹومیٹیکلی اس مقابلے کی وجیتہ بن جائے گی اس کے پیچھے کئی بڑے کارن ہیں ایک تو بھارتی کرگیٹ ٹیم ورڈ کپ 2019 کی پوائنٹ سیبل پر پہلے نمبر پر آتی ہے اسی کے ساتھ بھارتی ٹیم کا نیٹ رنڈٹ نیوزیلینڈ کی ٹیم سے کافی زیادہ ہے ان سبھی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہیں بھارتی ٹیم ہی اس مقابلے کی وجیتہ گھوشت کر دی جائے گی اور پھر فائنل مقابلے میں بھارتی ٹیم پہلے سے ہی پرویش کر لے گی حالانکہ دوستو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ ہے مقابلہ کتنے آور کا بنے گا ٹکورت لویس نیم لگنے کے بعد لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اگر مقابلہ کھیلا جاتا ہے تو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر نیوزیلینڈ اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا